اسلامیات کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم باپ چہارم اس کا پہلا چپٹر ہے شکر و کنات اس ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کو سولف کریں گے پیج نمبر 50 پہ اس کی مشک ہے اس کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں پہلا امسیگیوزہ شکر کا لگوی معنی ہے احسان ماننا اپشن علیف دوسرا امسیگیوزہ کنات سے مراد ہے کہ انسان کو جو رزق ملے اس پہ راضی رہے اس کی بھی اپشن علیف اس کا بھی جواب اپشن علیف ہے تیسا امسیگیوزہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ اپشن دال جو ہے اس کا جواب ہے امسیگیوزہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا عجر برابر ہے روزدار کے پانچوہ ہے بلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ اپشن بے پیش نمبر ٹو ہے مختصر جواب دیں پہلا شورٹ ہے شکر و کنات کا معنی و مفہوم لکھیں پیش نمبر 48 پہ جہاں سے چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے یہیں سے شورٹ نمبر ون کا جواب ہے شکر کا لگوی معنی احسان ماننا قدر پیچاننا اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلاح ادا کرنا کنات کا معنی قسمت پر راضی رہنا ہے اس صلاحی معنی میں کنات سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے یہاں تک شورٹ نمبر ون کا جواب ہے دوسرا شورٹ ہے شکر و کنات اختیار نہ کرنے کے نقصانات لکھیں پی نمبر 49 پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اگر انسان شکر اور کنات نہ کرے تو ہما وقت حصول دولت اور وسائل کے لئے کوشہ رہتا ہے جو اس کا دلی اتمنان چھین لیتا ہے اور روز بروز اس کی صحت خرابی کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے اور راحت و سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے یہاں تک دوسرا شورٹ کا جواب ہے تیسرا شورٹ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی کے لئے عجر ہے پی نمبر 49 پہ آپ نے آجانا ہے یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے شکر کے عجر کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا عجر و سواب میں صبر کرنے والے روز دار کے برابر ہے یہاں تک ہے تیسرے شورٹ کا جواب چوتھا شورٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں یہاں سے اپنی نشان لگانا ہے چوتھا شورٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا امریک پہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طریبہ سے شکر اور کنات کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے تو یہاں تک آپ نے چوتھے شوٹ کا جواب لگا لینا ہے پانچوے شوٹے لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں پی نمبر فورٹی نائن پہ آپ نے آجانا اور یہاں سے اپنے نشان لگا لینا ہے پانچوے شوٹ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا یہاں تک ہے پانچوے شوٹ کا جواب سوال تفصیلی جواب دیں لونگ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و کنات کی اہمیت اور معاشرتی فوائی تحریر کریں اسے سٹارٹ کر لینا ہے پہلے لوگوں کا جواب اشارت باری طالع ہے ترجمہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقینا میں تمہیں اور زیادہ ادا فرماؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر کنات کی توفیق بخشی یہاں تک آپ نے لگا لینا اس کے بعد اس کو نیکس پیس سے آپ نے پھر سے سٹارٹ کرنا ہے پی نمبر 49 سے آپ نے پھر یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے پہلے لوگ کا آنسر اور یہ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے کہ سمانے زندگی کے پیچھے دور دور کر خود کو تھکا دیتا ہے یہاں تک ہے لوگ ویشن نمبر 1 کا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے اگلے چپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ